ایلو دوستو اسلام علیکم ورکم بیک تو اندر ویلوگ امید کرتا ہوں آپ سب فریو سنگے دوستو آج کے سین کچھ ایسا ہے کہ دکس کو دیکھیں کتنے آرام سکون سے سو رہی ہیں آج کے سین کچھ ایسا ہے کہ ہمارے سیٹ اپ پر دکس بھی ہیں اس کے بعد پیجنز بھی ہیں اس کے بعد مرگیاں بھی ہیں اس کے بعد ریبٹس بھی ہیں اس کے بعد ایگل بادشاہ بھی ہے اس کے بعد برڈز ایوری بھی ہے جس کے اندر اتنے زیادہ برڈز ہیں اور پورا روم ہے بہت بڑی ایوری ہے اس کے بعد فینسی پیجنز بھی ہیں جس نے غبارہ وغیرہ پر مہرین وغیرہ وہ بچہ بیٹھا ہوا دیکھ لیں تو اتنی زیادہ اور کیٹ کا سیٹ اپ بھی ہے اتنی پیاری کالونی ہے تو ہمارے سیٹ اپ پر کمی ہے تو ایک سکوٹی گارڈ کی کمی ہے تو آج ہمارے سیٹ اپ پر ایک سکوٹی گارڈ آنے والا ہے باقی جو بھئی ہمارے یوٹیوب چینل منیز اوپر نہیں ہے چینل کو جدی سے سسکرائب کرنے ویڈیو کو لائک کریں اور ایک تیارا سا پومنٹ کریں جہاں مجھے لگ رہا ہے کہ ہمارے سیٹ اپ پر بہت جلد گوڈ نیوز آنے والی ہے اس فیمیل کی طرف سے فیمیل کل پر سبیں بات کر رہا تھا کہ بچے زیدے بچے زیدے آج یہ فیمیل کا کر رہی ہے کہ یہاں سے چھوٹا چھوٹا غاز اٹھا رہی ہے اور باہر باہر خرگوشوں کو مار رہی ہے یہ دیکھیں ادھر بھی اس نے مار رہا ہے مار نہیں رہی ہے دراصل یہ ان کے پر نوچ رہی ہے اور جو گھر میں سبزی وغیرہ بچی پر پڑی تھی ٹوماٹر وغیرہ وہ میں لے آئے ہوں ڈکس بھی ہماری مانشلہ سے ٹوماٹر کہا رہی ہیں ڈکی بھائی تو وہ ہے اور یہ فیمیل جو ہے اس کا کیا نام رکھی ہیں لیلہ مجروم پہلکل بھائی کہا تھے کہ ان کا نام لیلہ مجروم رکھیں تو انشاءاللہ لیلہ مجروم رہ لیتے ہیں یہاں پر کچھ ریبٹس ہیں اور یہاں پر نا یہ ہوئی ہے یہ تو بہت غلط بات ہے یار اس طرح تو بچے مار جائیں گے فیمیل وہاں پر نسچنگ کر رہی ہے یہ دیکھنا ذرا باہر اونا اس طرح تو اگر ہوا نا تو یہ والے ان بچوں کے امپر چاڑ کے مار دیں گے یہاں پر کچھ دے تو نہیں دیئے اس بچے اس میں باقی خرگوشوں کے بال نوچے ہوں یہاں پر رکھے ہوں وہ یہ یہاں پر بچے تو نہیں دیا دیئے نہیں ابھی تک نہیں دیئے اس میں بھی یہ بال پڑے ہیں یہ دیکھیں اب در جائے کہ باقی جو خرگوش ہوں گے وہ یہاں پر آ جائیں گے اس جگہ پر بسم اللہ لگی ہے نا مارو اس کو گندہ گندہ مارو اس کو اور میں سوچ رہا ہوں آج سارے اپنے برڈز کو ایک جگہ دانہ ڈالتے ہیں نہیں کھلی رکھ gjort کھولی رکھ آنے دو خرگوشوں کو بھی آنے دو مرگوں کو بھی آنے کبوتروں کو دانے دو نیچے ہی ڈالیں دائیں نہیں ہوتا جو کر نیچے رہ جائیں وہ آخر پر کھرگوش کھا لیتے ہیں صحیح کھل کر پھین گے تاکہ ہاتھ چیز کھا لے آجو 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 سب آجو کبوتر بھی آجو مرگیاں بھی آجو چ Shallay بھی آجو بتخے بھی آجو اور یہاں پر باز میوں آجو تھوڑا سا اسے میں ہے کہ پریشان ہے کاٹنا نہیں ہے چا جان نہیں ہے میری کیا نام رکھیں اس کا بادشاہ یا سلطان میں تو کہتا ہوں اس کا نام سلطان رکھتے ہیں سلطان کاٹے گا آجا آجا ہاتھ پہ آجا اب تو بس کر دیار موسا تو ہمارا الٹا ہے موسا کہتا ہے وہ چھوٹا ریبٹ آگا ہے باج رکھانے کے لئے آج ان کو کھانے تو کچھ بھی نہیں ہوتا ان کو باج رکھانے سے اور پیجن کے میڈ والے پورشن میں جس میں ہائی فلائر ہیں اس میں گوڈ نیوز ہے گوڈ نیوز ہے کہ میں خود بہت زیادہ حیران ہوں یہ دیکھیں ما شا اللہ ما شا اللہ ہماری فیمیل نے ایک انڈا دے دی ہے وہ بھی ہائی فلائر فیمیل نے ہماری درسی ہے اس کو آج دانا ڈالیں گے کیونکہ روزانہ صحیح رج کی دانا نہیں کھاتی آج آجا مجھے لگ رہا کہ بیمار ہو جائے گی اور اس والی کلونی میں ہمارے ہونے لگ یہ بہت بڑی گوڈ نیوز بہت نیوز بولے تو سرپرائز نہیں یار سرپرائز آپ لوگوں کے لئے نہیں رہا کیونکہ آپ لوگوں نے تھم نیل میں دیکھ لیا ہے موسا کو ہی بتاتے میں سوچا تھا کہ آپ کو نہیں بتاتا اس میں ہمارا آنے لگا ہے جیکی 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 کہہ رہا ہے کہ بتا کان ڈکو گے گوڈ بائی گوڈ گوڈ کوئیشن اس میں آجیں گی ڈکس اور اس میں آجیں گا جیکی جو اس کے اندر سمان وگرہ پڑا کیج ہے وہ کوکٹیل کا بوکس ہے یہ بھی اندر لے جائیں گے لیکن اس کو کلر بھی کرنا ہے یہ جو یہ بڑس ہے اس کو باہر رکھتے ہیں ابھی کروں ابھی نہیں تھوڑے دنوں تک مرگیاں وگرہ ہیں انہوں نے تو کھا لیا جلدی جلدی سے دانا اب ان کو بند کرتے ہوں ہمارے تھوڑے تھوڑے بوکے ہیں چلو اب اپنے اپنے پورشن میں بھاگ جو بھاگ جو بھاگ جو بھاگ جو بھاگ جو بھاگ اور اس والے پورشن کی صفائی ہو گیا بس جھاڑو لگانا رہ گیا بھائی جو جو تھوڑا سا سامان پڑا ہوئے ہیں اس کو بھی سمبالتے ہیں جیار میں چاہتا ہوں ہمارا جو سیٹ اپ ہے نا یہ ہر ٹیم صاف سترہ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں سے صفائی ہو رہی ہے اور یہ دیکھنے سارا میں نے جھاڑ مرگیاں بنیویاں کارلونیوں کا آپ چھت دیکھیں وہ بھی صاف سترہ ہے تو چلو 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 اندر مرگیاں وغیرہ تو بند کر دیئے میں نے اس کے اندر لیکن جو ہماری فیمیل ہے نا یہ میرے خیال میں آج یہ توڑ توڑ کے خود بھی مرے گی اور جو بچے اس نے دینے ان کو بھی مارے گی اس کو بوری کو میں اٹھا کے بہت بزنی ہے اس کے اندر میں کچھ لے کے ہوں سرپرائز ہی ہے ابھی نہیں سرپرائز ہوتا ہے نا چانک سے دینے والا اچانک سے کسی دین بتاؤں گا فیمیل دے دے آج بچے آج دے دے ادھر نسٹنگ نہ کر اس باسکیٹ کے اندر کر لے اچھا ادھر مر جائیں گے سارے کھرگوش اس کے اندر آ جاتے ہیں واہ جی واہ جی واہ جی واہ یہ دیکھیں یہ ایک نیا پیر لگ گیا ہے سنٹی کا میل تیرے لیے یہ فیمیل پیاری سی لے کے آنی تھی لیکن بس وائرس کی وجہ سے ابھی اسی کے ساتھ گزارا کر تھوڑا سا ان کو اور باجرہ ڈال دیتے ہیں باجرے کا ڈبا اس دفعہ بہت جلدی خالی ہو گیا کل میں بھر کے لائم اور آج یہ ہاف سے زیادہ کم ہو گیا یار سب بھئی کہہ دے ہوں گے کہ کیٹس کا روم تو آپ بھولی گئے تو یار یہ کیٹس کا روم ہے یہ ڈو بوکس رکھے ہوئی ہیں جب اس کا دل کرتا ہے اس میں چلی جاتی ہے جب اس کا دل کرتا ہے اس میں آ جاتی ہے اور لاک لگا دیا میں سوچ رہا ہوں کہ اپنی گریش کو بھی امپر لے ہیں یا پھر گریش کے لیے ایک چھوٹا سا ہاؤس لے لیں تو آپ لوگ نے لازمی کمنٹ میں بتانا ہے کہ گریش کو امپر لے کے آئے یا اس کے لئے ہاؤس لے لیں ہمارے منی زو کا گارڈ آ رہا ہے وہ پشاور سے آ رہا ہے تو ظاہری بات ہے کہ پشاور سے آ رہا ہے تو بس ٹینڈ پہ گا بس ٹینڈ کے بعد ہمیں بس ٹینڈ سے ریسیو کرنا جانا پڑے گا کیونکہ اس سے ہمارا گھر تو نہیں پتا اب جلدی سے بس ٹینڈ پہ جاتے ہیں ساتھ سے میں رابطہ کرتا ہوں بس ٹینڈ سے جا کے ہم اپنے سکیورٹی گارڈ کو لے کے آتے ہیں گنمین کو لے کے آتے ہیں ہمارے پیجنز ہیں وہ یہاں پر اپنے پورشن میں چلے گئے ہیں جلدی سے ان کو بند کر دیتے ہیں یہ بچہ ماشاءاللہ بہت پیار ہے یہ لگ رہا تھا شروع میں ہنٹے میں اڑ کے آئے گا لیکن اڑ چھوڑ کے کوئی نہیں آ رات پر یہ سارے غلط کاملہ ہمارے مینیزو پر رہی ہوتے ہیں یہ فیمیل وہاں پر نسٹنگ کر رہی تھی اور یہ مرگی وہاں پر اسی جگہ پر جا کے بیٹھ گیا اور اب اس پورشن میں ڈکس پہنچ گیا ہے اپنے اپنے جگہ کیا انہوں کو پسند نہیں آتی جو اپنے پورشن میں چلو شاہ باش فیمیل کو بچے دینے تو کتنے عرصے بعد دے رہی ہے کتنے عرصے بعد تو ہمارے سیٹا پر خوشی آ رہی ہے وہ بھی خوشی نہیں ہو رہی کہ ہمارے سیٹا پر خوشی آئے گی چلو بائی اپنے سیورٹی گارڈ کو ریسیو کرنے جا رہے ہیں تو رش اتنا زیادہ ہے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھے سائٹ جائیں مماں ملیں رہے ہیں گھر اور ہے کل میں کو کہنا جاتے ہیں میکینٹ ہاتے بھ First We'reindo یع 절대 ملتم کریںام گوی اینہوں دیکھنیا کریں کتنے نمی رہے ہیں کچھ سمجھ ل скörtہ گار اور کو بحولی رہے ہیں استعمال ایک سے ساتھ ماش положی allevi ہے جی سиком قد Ochres جب ہم اچنم اچھ دیکھیں گکارے ہو جاتے ہیں وہ ہمArt exercise thener سپسростن spinљ ہے جو کہہ اسمjem ایک سمجھائے ہیں مجھے کیونکہ אנחנו اچھے اور بچارے horsek جائیں گے کیوٹی کاٹ کاٹنا نہیں اچھا نا ہمارے پہ ٹیک نہیں کرنا اس کوٹی کاٹ کو خلال خود کوٹی کی ضرورت ہے کدھر اڈ ہوگی یہ یہ اس کو نکالتے ہیں باہر آجا 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 موسا نے پکڑ لی دی ماشے مجھے آجا 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 گھرہا تھا کہ درے گا موسا ڈھرو گے گڑھ رو گے کچھ نہیں گیٹا کچھ بھی نہیں گیٹا نہ بازگی نہ بازگی اس کوٹی اچھے سے کریں اچھے سے کریں اچھا اچھا دوسری بی ک спас لے گا تاں گئی اسیدہ لو اجکر لاؤ کچھ نہیں گا تھا موسا نہیں کہتا کچھ باغتے نہیں باغتے ادھر آجا اس کا کیا نام رکھیں کیٹو کے پاس لے کے جاتے ہیں اندھر کیٹو ڈالی سکیوٹی گارڈ ہمارا کسی کام کا نہیں ہے کیٹو کو نہیں پھونکا مجھے تھا کہ اس کو ڈرائے گا اچھے طریقے سے کچھ بھی نہیں کہا اسے میں سوپر ٹیک میں آگا تو ابھی کسا جا رہا ہے ابھی نہیں چلو ٹھیک ہے جاؤ اللہ حافظ صبح ضرور آنا اچھا اچھا ہے اچھا ہے کہ گندہ ہے اچھا ہے صبح آ کے پھر اس کا نام بھی رکھتے ہیں یا یہ فی میرے کے لیے روٹی اس میں آگیا دودھ اور اس میں آگیا چکن جو چیز کھائے گی وہ اس کو ڈال دیں گے چلو جی پہلے تو آپ کھونا دودھ روٹی آجا یہاں سے نیچے نہیں گرانگی اچھا گر جائے گی گر جائے گی کھاٹ بھی جائے کوئی پتہ نہیں ہے کھانے دو کھانے دو فائنلی ہم سکوٹی گارڈ کو لیا ہے اور باہر اس کو بان دی ہے اپنا سکوٹی گارڈ اپنے ریبٹس پر اٹیک نہ کر دے باقی آج یہ کومنٹ پڑھنے والے ہیں موسف حیدر بھائی کہتے ہیں آپ کے جرمن شیفرد بیبی کہاں گیا آپ نہیں بتایا یار مجھے آپ پر بہت زیادہ افسوس ہو رہا ہے ایک ویڈیو بنانے میں ایک ویڈیو بنانے میں پورا دن گزار جاتے ہیں اور پھر ایڈٹنگ کرنے میں پوری رات اپلوڈنگ یہ وہ اور ایک بھائی گہر سے ایک مجھے ان کا میں نام لے لوں نیاز ملک بھائی کہتے ہیں بھائی پھلیز 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 میرا کنفیوزن دور کریں آپ کے یوٹیوب اور ایف بھی کی ویڈیو ڈیفرنٹ کیوں ہوتی ہیں پھلیز میرا یہ کنفیوزن دور کریں جو لوگر کومنٹ ہیں میرے آپ پڑی افسوس ہو رہے کہ ایک ویڈیو بنانے میں پورا دن اور ایڈٹنگ کرنے میں پھلوڈا تائم گزر جاتے ہیں اور آپ لوگر صرف دیکھ نہیں ہوتی اسکپ کر 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 میل میں نے بتایا تھا کہ ہم 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 مل کیدر گئے آپ نے اب کیا کرنا ہے کہ ویڈیوز پھلیز دیکھنی ہے دیکھ کر آپ نے یہ بتانے کہ ہم ہم مل کیدر گیا آپ جب بتائیں گے تو میں آپ کا نیکس انشاءاللہ نام بھی دے لوں گا اور ایک بست آپ کے لئے چھوٹا سا میری طرف سے سرپرائز کیا لیں یا سرپرائز ہو نا گفت ہو گا اور جو ایف بی اور یوٹیوب کی ویڈیوز ڈیفرنٹ انڈرنا ان کا سین کچھ ایسا ہے کہ یار فیس بک میری تھوڑے سی پیچھے جا رہی ہے تقریبا میری فرمین دس پندرہ ویڈیوز تو ایسا ایسا برابر ہو جائے گی باقی ملیں گے نیکس لوگ میں اپنا اپنے پیٹس کا بہت سارا خیان لگے گا ہمارے ویڈیوز کے لئے دونے کیجئے گا اور جو بھائی ہماری شیوٹیوب چینل میری زو پر نہیں ہے چینل کو جلے سے سکرائب کریں گریش آپ کا نام ہا